ہلدوانی کے بن بھول پورا میں گرووار کی شام کو ہوئے ابدرب معاملے میں سس پی پرلاد نارائن مینہ نے آج پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بن بھول پورا چھتر میں حالات پوری ترینینتر میں ہیں اب تک پولیس نے تین الگ الگ ایف آئی آر درج کی ہے جس میں اب تک پانچ لوگوں کو چند کر گرفتار کیا ہے جبکہ انے ابدربیوں کو چند کرنے کا کام چل رہا ہے اس دوران میڈیا دوارہ پوچھے گئے سوال پر ایس ایس پی نے کہا ہے کہ کس کی موت کیسے ہوئی یہ ابھی جانچ گوی سے ہے اور اس پورے گھٹنا کرم کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے فلال پرساسن نے حالات کو بن بھول پورا چھتر کے علاوہ انہی جگہ پر کرفیو میں ڈھیل دی ہے اور آوستق سیوہ بحال کی گئی ہے جبکہ انٹرنیٹ ابھی پوری طرح بند ہے جبکہ انٹر کی اور دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک اچھا کھاسا پورچ گیا تھا اور آپ لوگوں نے دیکھا گروہ کی دکھتی کا مستل ہے وہاں سے ہمارے کرمچاری اور جانمیگم کے کرمچاری اور باقی جو لوگ ہیں اس رکشے کوہاں سے نکلیتے ہیں لیکن یہ جو سیکھٹ گٹنا کرم گویا تھانے کا دی جاؤ اور وہاں پر جو گیا ہے جو آردین ہی ہے اس کے لئے جو اکدر تکر ہیں انہوں نے ایک شڑی انتر کے تہر اور چونکہ بھائی سنکیاں اکدر ہوئی تھی پلیس کا تاپ ہی ہمارا جو پورس ہے اور جو بین پاور ہے والتک ہم نے اس طرح پر جو پتھا ہو رہا تھا اس کو نوٹلائز کرنے میں لگا رہا اس کے لئے بھی ہم لوگوں نے پرباوی کاروائی کی اور لگ بگ آدھے گھنٹر میں ہم نے اپنا تھانا اور جو بار کی سہروں سو کبجے میں لیا اور جو بشٹک پورس ہے اس نے اپنے ہی بندبور اپنی جو پاور کی اس سے سانتیپن طریقے سے کسوے میں بندبور پرانے جو نیمتن ہے وہ بھی بایا رہا تھا اور چونکہ یہ جو عوید نیمار کا کاریا تھا یہ اکتر ملک کیا گیا تھا تو عوید نیمار کا دوستگر کی جو کاروائی کی اس کا سمجھا دا گروہ دوسی کے دورہ کیا گیا تھا جتنی بڑی گھٹا ہو گئے اس میں پولیس کے طرف سے تین اپ ہے بندبور پوری اور یہ تین اپ ہے آج رہا ہے اس میں ہم نے میرے پیسو سرو گی اور جب تک کہا ہے سیسیڈی میں سے سکھا ہو گیا ہے باچی اے بیڈیس اس کی آدھار ہے ابھی بانٹس لوگ کی گرفتاری کی ہے بانٹس لوگ کی گرفتاری کے بعد ہیں بھاغی جو ابھی اوکنا ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنے کا کام ہمائے کی زلوگ کرنے ہیں اور کسی باکھی زلجوگت ہیں ان کی گرفتاری کیجئے جب تک کہتے ہیں تک کہا ہے